دوستو آج ہم ایک ویجیٹیرین ڈش بنانے جا رہے ہیں جو نہائیت ہی لذیذ بنتی ہے اور میں نے جتنی بھی ریسپی اس کی انجوائے کی ہیں ان میں یہ سب سے لذیذ نکلی لہٰذا اس کی ریسپی منو ان میں اسی طرح آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے کڑھی پھلکیوں کے ساتھ کڑھی پکانے کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ان میں دہی اگر کھٹا دہی ہو تو بہت اچھا ہے ہم ایک کلو گرام دہی لیں گے ایک کلو گرام دہی بیسن بیسن ایک کپ بیسن کا سائز یہ ہوگا بہت اچھی طرح دیکھ لیں ایک کپ بیسن لینا ہے اس کے علاوہ کڑھی پکاتے وقت ہم اس میں ہری میرچ کاٹ کے ڈالیں گے لسن کا پیس ڈالیں گے کڑھی پتہ یا کری پتہ جو بھی آپ کہلیں یہ دونوں کہلاتے ہیں کڑھی پتہ بھی کہلاتا ہے اور کری پتہ بھی کہلاتا ہے یہ اس کا لازمی جز ہے جو کڑھی کے لازمی جز ہیں وہ تین لازمی جز ہیں بیسن دہی اور کڑھی پتہ اس کے علاوہ نمک لال میرچ حلدی اور ایک اور سیکرٹ اس کا وہ ہے رائی مسترڈ سیٹ یہ ساری چیزیں ہم کڑھی پکاتے وقت ڈالیں گے کڑھی پکانے کے لیے جس ریسپی کو میں یہاں پیش کر رہا ہوں وہ تین سے چار گھنٹے پکنے کے بعد تیار ہوتی ہے سلو آنچ پہ دہی کو ہم اچھی طرح پھیٹ لیں گے اور اس کے بعد اس دہی میں ہم بیسن ڈال کے دوبارہ اچھی طرح پھیٹیں گے اور جب وہ بہت اچھی طرح پھیٹ جائیں گے تو اس میں ہم لال میرچ نمک حلدی رائی کٹی ہوئی ہری میرچ لیسن کا پیسٹ اور کڑھی پتہ ڈالیں گے اور پانی ڈال کے اس کو پہلے ہم بوائل تک لائیں گے اور بوائل پہ لانے کے بعد اس کو ہم سلو آج پہ تین سے چار گھنٹے پکائیں گے وقفے وقفے سے ہم اس کو دیکھتے رہیں گے کہ نیچے سے لگ تو نہیں رہی ہے ہمیں اس میں پہلے ایک کپ پانی ڈالا تھا پھر دو کپ پانی ڈالا اور اب تین کپ پانی ڈال کے ہمیں اس کو بہت اچھی طرح مکس کر دیا ہے یہ پراپرلی جو ہے وہ دیسن اور دہی آپس میں مکھ ہوگئے ہیں یہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہی مرچیں استعمال کریں گے چھوٹی والی ہری میرا چھوٹی ہے یہ اگر بہت زیادہ چھوٹی ہوں تو آپ آٹھ کی جگہ دس استعمال کر لیں لیکن مرچیں یہی والی استعمال کریں گے جو بڑی والی مرچیں ہوتی ہیں ہارٹ پیپر کہلاتی ہیں وہ استعمال نہیں کیجئے گا تو ہم ان کو بارک سلائس کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے دہی اور بیسن کے مکسچر میں مکس کریں گے ہم نے ہری میرا بارک کتر لی ہے سات میں کڑی پتہ بھی ہے تقلیل دس بارہ کڑی پتے لیے ہیں ہم نے کڑی پتہ انتہائی اشتہاں انگیز خوشبو رکھتا ہے جب آپ اس کو سونگیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اتنی خوشبو اس کی ایسے ہوتی ہے کہ بار بار دل چاہتا ہے اس کو سونگتے رو اور کڑی اور دیگر کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ خالی کڑی میں استعمال نہیں ہوتا یہ دیگر کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کھانے کے اندر ایک ایسی خوشبو پیدا کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ زیادہ کھایا جائے یقین مانی ہے آپ دیکھئے تو ہم نے یہ جو ہے جو مکسچر تھا دہی اور نمکہ اس کے اندر ہم نے یہ ڈال لیا پھر ہم نے نمک میرچ اور حل دی مقدار ہم اس کے بعد میں بتائیں گے یہ بھی مکسچر ہم نے اس میں ڈال دیا اب ہمارے پاس رائی ایک چمچہ ہم بھر کے ٹیبل سپون جو ہے وہ رائی کا یہ بھی اس میں ڈالیں گے اب یہ تمام چیزیں اس میں ہو گئی ہیں سوائے لسن کے پیسٹ کے ایک چمچہ ہم اس میں لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم چار گلاس پانی اور ڈال کے اس کو بہت اچھی طرح مکس کر کے پھر بوائل پر رکھیں گے ہم نے توٹل پانی جو ہے سرو سے لے کر آخر تک ہم نے اس میں ڈیسن اور دہی کے ساتھ جو ہے پہلے ہم نے ایک کپ ڈالا پھر دو کپ ڈالا پھر تین کپ ڈالا اور بہت اچھی طریقے سے مکسر سے ہم نے اس کو مکس کیا پھر ہم نے سارے مسالے ڈالے اور مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر تین کے بعد پانچ کپ اور ڈالے تو توٹل آٹھ کپ جو ہے اس میں پانی آیا ہے اب اس کو ہم نے اچھے طرح سے چلا لیا ہے بہت اچھی طرح مکس ہو گیا ہے تیز آنچ پہ ہم اس کو بوائل دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ون تھرڈ فلم کے اوپر تین سے چار گھنٹے پکائیں گے یاد رہیں وقفے وقفے سے چیک کرتے رہیں کہ یہ نیچے لگ تو نہیں رہی ہے اگر لگ رہی ہے تو آپ اس کو چلاتے جائیں اور اس سے بھی ہلکی آنچ کر دیں جب تک یہ پک رہی ہے اس وقت تک ہم اس کی پھلکیاں بنانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے یہ ہلکی آنچ پر پک رہی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے بس ہر پانچ پر بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں نیچے سے لگ تو نہیں رہی ہے بہت ہی اس کی احتیاط رکھیں نیچے سے بلکل نہ لگنے پائے ہم نے کور ڈھک دیا اس کا اور اسی طرح ہلکی آج پر مزید ایک گھنٹہ لیڑ گھنٹہ اور پکنا ہے اس کو تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہماری کڑی جو ہے وہ پک کر تیار ہے مکمل تیار ہو چکی ہے بلکل اب ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ پھلکیاں تیار کرنا ہے پھلکیاں فرائی کرنے کے بعد ہم ان کو کڑی میں ملائیں گے اور پھر کڑی کھانے کے لیے تیار ہوگی تو اب ہم آتے ہیں پھلکیوں کی طرف کہ کس طرح پھلکیاں تیار کی جائیں گی جو مسالے ہم پھلکیاں بنانے کے لیے استعمال کریں گے ان میں ہرہ دھنیا آدھی گھٹی ایک درمیانی درجے کی پیاز اس طرح جو ہے چاپٹ کی ہوئی یہ میں نے ہاتھ سے چاپ کی ہے زیرہ ہری میرچ چھوٹی والی لال میرچ نمک بیسن اور بیکنگ پاورڈر ان تمام اجزاء کو ہم ایک بال میں یکجہ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا پانی ڈال کے ان کو پھیٹیں گے اور ڈیزائر کانسیچنسی پہ لے کر آئیں گے پھلکیاں بنانے کے لیے پھلکیوں اور پکوڑوں میں جو فرق ہوتا ہے پکوڑے گیلے نہیں کیے جاتے جبکہ پھلکیاں تلنے کے بعد پانی میں ڈال کے ایک منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے ان کو گیلہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا پانی جسپ کر لیں اور پھر ان کو کڑھی میں ملا کے پیش کیا جاتا ہے ایک بول میں ہم نے بیسن نمک لال میرچ زیرہ بیکنگ پاوڈر چاپٹ کی ہوئی پیاس چاپ کیا ہوا لسن اور باریک کتری ہوئی ہری میرچ اور زیرہ بیسن کے ساتھ ہم نے یکجا کیا تھوڑا سا پانی ڈال کے اب ہم اس کو پھیٹیں گے تقریبا ون آور کے بعد جب ہم نے تمام چیزیں مکس کی تھیں بیکنگ پاوڈر کے ساتھ تو ہم نے اس کو ون آور رکھا اور اب ہمارا جو پھلکیوں کا مسالہ ہے وہ بالکل تیار ہے کہ ہم ان کو فرائی کر سکتے ہیں ایک کڑھائی میں یا فرائی پین میں جہا ہے آئل کو گرم کریں آئل کی کتنی مقدار ڈالنی ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی پھلکیاں یا پاکوڑے جہاں وہ تلنا چاہتے ایک ایک کر کے ہم نے چھوٹی چھوٹی پھلکیاں بنائی اور اس کو ہم نے آئل میں ڈالا میڈیم سے تھوڑی زیادہ آنچ اس کی رکھنی ہے اور وقفے وقفے سے اس کو پلٹتے رہنا ہے جب یہ ہلکا براؤن ہو جائے تو اس کو ہم نکال کے پانی میں ڈال دیں گے بقیہ پھلکیاں جو ہیں وہ ہم نے تلے میں لگا دی ہیں وقفے وقفے سے ہم ان کو پلٹتے پلٹتے رہیں گے اور جب یہ ہلکی براؤن گورڈن ہو جائیں گے گورڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو پانی میں ڈال دیں گے یہ ہماری مزید پھلکیاں تیار ہو گئی ہیں اور یہ گورڈن براؤن ہو چکی ہیں ان کو ہم نے آئل سے نکال کے وارٹر میں ڈال دیا what can i morph موسیقی دو منٹ بعد ہم ان کو نکال لیں گے اور ہلکا سا نچوڑ کے الگ سائٹ بال میں ڈال دیں گے یہ پکوڑے جو ہم نے پانی میں ڈالے تھے ان کو پہلے میں نے دو منٹ کہا تھا لیکن نہیں ان کو less than one منٹ پانی میں رکھنا ہے ورنہ بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے اور ہلکا سا نچوڑ کے کہ ان میں بہت ہی معمولی سا پانی رہے ان کو ہمیں نکال لینا ہے کہ وہ ڈی شیپ نہ ہونے پائیں یاد رہے کہ وہ less than one منٹ یعنی ایک منٹ سے بھی کم ان کو پانی میں رکھنا ہے میں نے پہلے دو منٹ کہا تھا لیکن میں نے ابھی چیک کیا تو دو منٹ میں وہ بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہیں تو less than one منٹ تین چوتھائی کپ پوائل میں ہم نے چوتھائی کپ پیاس ڈالی چاپ چار سابت ہری مرچے چار سابت سرخ مرچے اور کچھ کری پتے ڈالے ان کو جب ہلکا براؤن ہم کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے اور جیسے ہی زیرہ جو ہے وہ ہلکا براؤن ہوگا ہمارا بغار تریہا ہے یہ ہلکا براؤن ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہمارا بغار تیار ہے اور گرم گرم کھولتی ہوئی کڑھی میں ہم نے اس کو بغار گیا بغار دینے کے بعد اب ہم اس میں پھلکیاں شامل کریں گے اب ہم اس میں پھلکیاں شامل کرتے ہیں ہم سے ڈال کرتے ہیں ہم اس میں پھلکیاہ ہم اس میں پھلکیاں جو رگائے ہم اس میں پھلکیاں ہم اس میں پھلکیاں گرم کھول ہم اس میں ڈالن ہماری کڑھی تیار ہے اب آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں انتہائی لذیذ کڑھی تیار ہوئی ہے اس کے فائنل انگریڈینٹ تمام چیزیں جو اس میں ہم نے تین حصوں میں جو ہم نے استعمال کی ہیں پہلا ہم نے کڑھی بنانے کے لیے دوسرا پکوڑے بنانے کے لیے اور تیسا تڑکہ لگانے کے لیے وہ اب ہم پیش کریں گے اس کو ضرور چیک کر لیے گا کیونکہ وہ ہی ہمارا فائنل سٹیپ ہے انجوائے کڑھی سو فائنلی یہ ہماری جو ہے کڑھی تیار ہے اس کو ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے بغار کے ساتھ اس میں جو انگریڈینٹ استعمال ہوئے ہیں اس کے تین پارٹ ہیں پہلا پارٹ کڑھی بنانے کے لیے جس میں ہم نے دہی ایک کلو گرام لیا ہے ایک مک بیسن لیا ہے جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں دکھایا تھا لہسن ہم نے جو ہے وہ ایک ٹیبل اسپون لیا ہے ایک سے دو ٹیبل اسپون لے سکتے ہیں نمک ہم نے اس میں دو چمج ڈالے ہیں لیکن آپ اس کو ٹو ٹیسٹ کر لیے گا اپنے حساب سے کڑھی پتے ہم نے دس سے بارہ عدد لی ہیں رائی ہم نے ایک ٹیبل اسپون لال میرچ ایک سے کم ہی ٹیبل اسپون لیں ایک ٹیبل اسپون سے تھوڑا کم ہی لیں حلدی اس میں ڈیڑھ ٹیبل اسپون ہری میرچ چھوٹی والی پانچ ادد ہم نے جو ہے وہ کٹ کے ڈالی ہے اور پانی ہم نے اس میں آٹھ مک کے قریب ڈالا ہے لیکن آپ پانی کی مقدار بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑے اس کی جو پھولکیں ہیں یعنی پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے جو انگریڈنیں استعمال کی ہیں اس میں بیسن دو کپ جو مک کا سائز ہم نے دکھا ہے وہی کپ ہے نمک ٹو ٹیسٹ لال میرچ ایک ٹیبل اسپون پیاز درمیانی ہاتھ سے چاپ کی ہوئی ہری میرچ چار ادد سلائس کی ہوئی زیرہ ٹو ٹیبل اسپون اور دھنیا ہرا دھنیا آدھی گھٹی اور ون ٹیبل اسپون بیکنگ پاوڈر اور تڑکہ رہانے کے لیے جو ہم نے انگریڈنیں استعمال کی ہیں اس میں اوائل جو ہے وہ تین چھوٹائی مک کڑی پتے دس ادد ہری میرچ سابت چار ادد لال میرچ سابت چار ادد زیرہ ون ایڈ ہیف ٹیبل اسپون اور پیاز ہاتھ سے چاپ کی ہوئی آدھا کپ اور گر hecho ہ�� گر جوابی جو استعمال جو رڈے